دوستو دنیا میں بہت سے عالی شان اور جدید سہولیات فراہم کرنے والے ہوتل ہیں لیکن دنیا میں ایسے بھی کئی ہوتل موجود ہیں جن سے عجیب و غریب کہانیاں جڑی ہیں اور وہ خوفناک ہوتل شمار ہوتے ہیں ان ہوتلوں سے جڑی کہانیاں سن کر شاید ہی کوئی شخص وہاں ایک دن بھی رکنا چاہے گا حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہوتل دنیا کے خوفناک ترین ہوتلوں میں شمار ہوتے ہیں ان ہوتلوں میں لوگوں نے ڈراؤنی آوازیں سنی اور سائے دیکھے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ نکلے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی پانچ ہوتلوں کے بارے میں بتاؤں گی اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں نمبر فائیو کرسنٹ ہوتل امریکہ کی ریاست آرکنسز میں تیس لاکھ سے زیادہ لوگ آباد ہیں اس وقت آپ جو شہر دیکھ رہے ہیں وہ آرکنسز کا ایک شہر ہے جس کا نام یوریکا سپرنگ ہے یہی وہ شہر ہے جہاں انیسویں صدی میں ایک ایسا ہوتل بنایا گیا جسے کرسنٹ ہوتل کے نام سے دنیا جانتی ہے اس ہوتل کو اٹھارہ سو چھاسی میں تعمیر کیا گیا اور یہ اپنے وقت کا ایک جدید ہوتل تھا لیکن آج اس کا شمار امریکہ کے خوفناک ترہین ہوتلوں میں ہوتا ہے جو لوگ اس ہوتل میں رہ چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پرسرار سائے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ سائے ان لوگوں کے ہیں جو اس ہوتل میں مارے گئے تھے نامبر فور ہونز ہوتیل یہ دنیا کا ایک خوبصورت ملک ہے جس کا نام نوروے ہے نوروے کے کے شہر اور کسپے ایسے ہیں جن کی سیر کے لیے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں انہیں میں سے نوروے کا ایک چھوٹا سا کسپہ جیلو ہے اور یہ اس چگہ واقع ہے جس کے قریب نوروے کے دو خوبصورت نیشنل پارک آتے ہیں اور انہیں دیکھنے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد یہاں ہر سال آتی ہے اس وجہ سے یہاں بے شمار ہوتیلز ہیں اور یہاں ایک ہوتل ہے جس کا نام ہولنز ہوتل ہے یہ ایک فور سٹار ہوتل ہے جہاں ایک رات رہنے کا کرایا 22 ہزار پاکستانی روپے ہے یہ ہوتل نوروے کے ایک چھیل کے کنارے ہیں اور یہاں سویمنگ پول اور جم جیسی سہولیات بھی موجود ہیں لیکن نوروے کے اس ہوتل کو دنیا خوفناک ترین ہوتلز میں شمار کرتی ہے نوروے میں اس کی شہرت کی وجہ یہاں بدروہ ہیں اور سائے ہیں جو اس ہوتل کو آنے والے ہر شخص کے لیے خوفناک ہوتل بناتے ہیں یہ یہاں آنے والے ہر شخص کو دکھائیں کچھ خوفناک ترین ہوتلوں میں شمار ہوتا ہے نمبر تھری کیروسٹا پریزن ہوتل یہ ہوتل لٹویا میں ہے اور اس ہوتل کو سوویت یونین نے قید خانے کے طور پر بھی استعمال کیا تھا دنیا اسے کیروسٹا پریزن ہوتل کے نام سے آج جانتی ہے اور یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب ہوتل ہے جہاں لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ یہاں رہ کر قیدیوں جیسی زندگی گزار سکیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں ازاروں قیدیوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور کئی قیدیوں کو یہاں بھانسی دی جا چکی ہے لیکن یہ ہوتل آج سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اس ہوتل سے کئی خوفناک داستانیں جڑی ہیں جو یہاں آنے والے ہر شخص کو خوف زدہ کر کے رکھ دیتی ہیں جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ چند گھنٹے قیدیوں والی زندگی گزار سکیں یہاں جو لوگ آئے انہیں یہاں پرسرار سائے دکھائے دیئے اور باقی خوفناک ہوتلوں سے یہ ہوتل اس لیے بھی مختلف ہے کہ یہاں آنے والے لوگوں اور ملازمین کو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پاس موجود ہے اس طرح انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص وہاں موجود ہے لیکن بظاہر وہاں کوئی نہیں ہوتا لوگوں نے یہاں سرگوشیوں کی آوازیں سنی اور لوگوں کے چلنے کی آوازیں سنی یہاں کچھ لوگوں کی چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دیں اور پھر اس طرح کی آوازیں آئیں چلے جاؤ یہاں سے پیر سے جمعرات تک یہاں کوئی نہیں آتا اس ہوتل کو بند رکھا جاتا ہے نمبر ٹو ہوتیل ڈیل کروناڈو امریکی ریاست کیلی فورنیا میں کئی چھوٹے بڑے شہر ہیں جن میں کروناڈو بھی ہے اس شہر کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کا وہ شہر ہے جسے تین اطراف سے سمندر نے گھی رکھا ہے اس شہر کی اس سے بھی زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہ بحر القاہل کے ساحل پر واقع ہے بجائے اس کے کہ یہ شہر خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے مشہور ہوتا اس کی شہرت کی وجہ بنی اس کا خوفناک ہونا اس کا نام ڈیل کروناڈو ہے اور اس ہوتل کا شمار کیلی فورنیا کے مہگے ترین ہوتیلز میں ہوتا ہے اس شہر اس ہوتل میں ایک رات رہنے کا کرایا پچپن ہزار پاکستانی روپے ہے اور اس ہوتل کو میکسکو کے قریب اٹھارہ سو اٹھاسی میں بحر القاہل کے ساحل کے کنارے تعمیر کیا گیا تھا یہ اپنے وقت کا جدید ترین ہوتل تھا اور یہ آج بھی سیاہوں میں بہت مقبول ہے اس ہوتل میں لوگوں نے عجیب و غریب سائے اور چہرے دیکھے دنیا کے دوسرے خوفناک ہوتلوں سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو نہ صرف اس ہوتل میں آنے والوں نے یہاں عجیب و غریب سرکرمیوں کی شکایت کی بلکہ اس ہوتل کے ملازمین نے بھی یہاں عجیب و غریب آوازیں سنی اور اس ہوتل میں گھومتی ہوئی ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھی اور اچانک غائب ہو گئی نمبر ون فیرمنٹ بیم سپرنگز یہ ہوتل کینیڈا میں ہے اور یہ ہوتل اپنے روم نمبر ایک سیمٹی تھری کی وجہ سے دنیا کے خوفناک ہوتلوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک فیملی سیر کی غرصے کینیڈا آئی تو اس نے ایک رات رکھنے کے لیے اس ہوتل کا رکھ گیا اور انہیں روم نمبر ایک سیمٹی تھری دیا گیا صبح ہوئی تو ملازمین نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور ساری فیملی کو کسی نے قتل کر دیا ہے ان افراد کی قتل کے بعد یہاں پوری سرار واقعات رونما ہونے لگے اور لوگوں نے کئی خوفناک چہرے دیکھے اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس کئی لوگوں کو وہاں چلتے دیکھا جو اچانک غائب ہو جاتے تھے آئے دن لوگوں کی شکایات کی وجہ سے اس ہوتل کی انتظامیاں بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے رائے کا اظہار کمیٹ باکس میں کیا کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی